کسان آندولن کے نام پر خالستانی مومنٹ چلانے والے کچھ لوگ کناڑا سے اس کو منیج کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس پر ہمارے بھارت میں کڑی پرتکریہ ہوئی کئی سیلیبرٹی اور کھلاڑیوں نے اس کا بیروت کیا جانے مانے کرکیٹر سچن تیندول کر نے ان کو قرارہ جواب دیا اور انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے ان کو لکھا کہ بھارت کی سمپربتہ سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا بہاری طاقتیں درشک ہو سکتی ہیں لیکن بھاگیدار نہیں ہم ایک راشت کے طور پر ایک جھٹ رہے اور اس کے بعد سچن تیندول کر کے قرارہ جواب کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو دکت ہوئی تو وہ ہے کانگریس کیوں یہ سمجھ سے پرے ہے کانگریس ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے جو ہمارے دیش میں دنگا بھڑکانا چاہتی ہے جو ہمارے دیش میں آندولن کے نام پر سڑکوں پر چکا جام کر رہے ہیں وہ چکا جام کے نام پر بھنڈر والا کی فوٹو لہ رہا تھے ہیں وہ خالستان کا جھنڈا لہ رہا تھے ہیں وہ خالستان جنداباد کے نعرے لگاتے ہیں وہ پاکستان کے پردان منطری کی تعریف کر رہے ہیں ایسے آندولن چلانے والوں کو کانگریس ساتھ کیوں دے رہی ہے نمشکار میں ہوں پونتیاغی کسان آندولن کے نام پر خالستانی مومنٹ چلانے والے کچھ لوگ کناڑا سے اس کو منیج کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی میں جو ٹول کٹ کا کھلاسہ ہوا اس میں ٹویٹ کیا گیا ریحانہ کریٹا اور میاں کھلیپا دوارا اور انہوں نے اس کسان آندولن کا سمرتن کرتے ہوئے اس کو جلد ہی ختم کرنے کے لیے اور سرکار پہ دباؤ بنانے کے لیے ایک ساجشن ٹویٹ کیا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو موٹا پیسہ دیا گیا اس ٹویٹ کرنے کے لیے اس پر ہمارے بھارت میں کڑی پرتکریہ ہوئی کئی سیلیبرٹی اور کھلاڑیوں نے اس کا بیروت کیا اور ان کو لکھا کہ آپ ہمارے دیش کے مددوں میں دخل انداجی نہ کریں ہو سکتا ہے آپ کہیں بھار بھی دیش میں سیلیبرٹی ہوں گے اور آپ وہاں جانے جاتے ہوں گے کچھ پریہورن کے قارن ناچنے کے قارن گانے کے قارن یا فلموں میں آنے کے قارن لیکن آپ کو کوئی ادھکار نہیں ہے ہمارے دیش کے مددوں کے بیچ میں بولنے کے لیے اور اس کڑی میں آپ کو بتائیں کہ جانے مانے کرکیٹر سچن تیندول کر نے ان کو قرارہ جواب دیا اور انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے ان کو لکھا کہ بھارت کی سمپربتہ سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا بہاری طاقتیں درشک ہو سکتی ہیں لیکن بھاگیدار نہیں ہم ایک راشت کے طور پر ایک جھٹ رہیں یہ انہوں نے آوان کیا اور اس کے بعد سچن تیندول کر کے قرارہ جواب کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو دکت ہوئی تو وہ ہے کانگریس کیوں یہ سمجھ سے پرے ہے ارے وہ جو کریٹا ہے وہ جو ریحانہ ہے وہ جو میاں کھلیپا ہے وہ خالستانی آندولن کے سمرتھن میں خالستانیوں سے پیسہ لے کر وہ ٹویٹ کرتی ہے اور کھلاسہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی ساجس اس دیش کو توڑنے کے لیے اس دیش میں دوبارہ سے آتنکواد لانچ کرنے کے لیے کی جاری ہے اور اس بارے میں انہوں نے ٹویٹ کر دیا خالستان پرو خالستان جو لوگ ہیں پرو پاکستان جو لوگ ہیں اس آندولن کو چلانا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ ٹول کٹ میں کھلا سا ہوا کہ چار تاریخ کو چار فروری کو کن کل لوگوں کو ٹویٹ کرنا اور کیا ٹویٹ کرنا ہے اس پر ہمارے دیش کے کئی بولیوڈ کے ستاروں نے جس میں اکشا کمار ہے جس میں اجے دیوگن ہے ان لوگوں نے ویروت پرکٹ کیا تو اسی میں کرکیٹر سچن تیندول کر جو دیش بقت ہیں انہوں نے بھی آپتی درج کی اور ٹویٹ کیا تو کانگریس کے پیٹ میں درج کیوں ہوا وہ اچھا ہوتا کہ یہ کانگریسی کریٹا کی فوٹو پر کالک ڈالتے یہ جو میاں خلیپہ ہے اس کی فوٹو پر کالک ڈالتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا آپ کو بتائیں کہ کیرل کے کوچی میں یوہ کانگریس کے لوگوں نے سچن تیندول کر جس کو کرکٹ کا لوگ بھگوان کہتے ہیں پیار سے ان کے آوٹ لیٹ کے اوپر کالک ڈال رہے تھے اور کیا نارے لگا رہے تھے کہ آپ کا اس طرح کا بہوار نہیں چلے گا نہیں سائے گا کیوں بھائی آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو آخر کار سچن تیندول کر نے یدی یہ کہا کہ جو بہاری لوگ ہیں وہ درشک ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے معاملوں میں بھاگیدار نہیں ہو سکتے معنی سچن تیندول کر نے جو وہ میاں خلیپہ ہے جو کریٹا ہے اس کو ایک یہ جواب دیا کہ ہمارے معاملوں کو آپ دور بیٹھ کے دیکھئے لیکن آپ اگر یہ سوچیں گے کہ ہمارے بھارت کے مدے میں ہماری آپسی کوئی ہمارا اندولن ہے یا ہمارے دیش کا کوئی مدہ ہے دیش کا ناغری کی اندھی سرکار سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے آپ اس کا لاب اٹھانے کے نام پر ہمارے دیش کے اندرونی معاملے میں دخل اندازی کریں گے تو یہ برداست نہیں کیا جائے گا اور سچن تیندول کر نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ ہم ایک راشت کے طور پر ایک جھٹ رہیں لوگوں سے آوان کیا دیش واسیوں سے آوان کیا تو اچھی بات ہے نا کہ سچن تیندول کر نے ایک ہونے کی بات کہی ایک جھٹ رہنے کی بات کہی تو انہوں نے ایک سندیز دیا جو لوگ اس دیش کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں جو اس دیش میں دوبارہ سے آتنگواد پھیلانا چاہتے ہیں اس میں کیا برا ہوا اس میں تو لوگوں کو بڑھائی کرنی چاہیے اور زیادہ تر لوگوں نے سچن تیندول کر کے اور جو بولی وڈ کے ستارے تھے ان کے اس قدم کی تعریف کی کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ بولی وڈ کے کلاکاروں نے اور کرکٹ جگت کے کسی ویکتی نے اتنی ہمت دکھائی اور ترنت جواب دیا جس میں کیا آپ کو بتائیں کہ بی جے پی کے جو گوتم گمبیر ہیں جو کی ڈلی سے سانسد بھی ہیں وہ بھی کرکٹر ہیں انہوں نے بھی کڑی آپتی درج کی تھی ترنت اور ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ویدیش میں بیٹھا ہوا کوئی سیلیبریٹی ہو سکتا ہے کوئی کتنا بھی فیمس کیوں نہ ہو وہ ہمارے دیش کی راجنیتی میں کیوں دخل دے گا ہو سکتا ہے کریٹا کے کارن امریکہ کی راجنیتی میں کچھ بدلاؤ آئے ہوں وہ وہاں بھرود کرے یا کسی کا پکش لے اس سے ہمیں کیا مطلب ہمارے بھارت کے کسی سیلیبریٹی نے آپ کے امریکہ کا جو چناؤ ہوا اس میں تو کوئی دخل کرا نہیں کہ ہم جو ہے جی کس کا سہیوک کرتے ہیں کون اچھا کام کر رہا ہے کون برا کام کر رہا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ کے لوگ امریکہ کے سیلیبریٹی اور وہاں کے راجنیتی لوگوں کے رشتہ دار وہ ہمارے دیش کی راجنیتی میں دخل اندازی ہی نہیں اس کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں اور اس لیے کونگریس ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے جو ہمارے دیش میں دنگا بھڑکانا چاہتی ہے جو ہمارے دیش میں اندولن کے نام پر سڑکوں پر چکا جام کر رہے ہیں جو ہمارے دلی کی دیش کی راجدانی دلی ہے اس کی بورڈر ایریے کو گھیر کر اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے آخر کار کونگریس کیا بتانا چاہتی ہے کونگریس کا ایک کھلاسہ تو ہوئی چکا ہے کہ یہ ہمیشہ دیش ویرود میں رہتی ہے دیش ویرودیوں کے ساتھ رہتی ہے اور دیش ویرودیوں کی بھاشا بولتی ہے اور کرتی وہ ہے جو چین چاہتا ہے جو پاکستان چاہتا ہے کونگریس کا تو دو ہزار آٹھ میں کھلاسے کا جو ہوا ہے کہ چین سے راہل گانڈی اور سونیا گانڈی سمجھوتا کر کے آئے ہیں اس کے بعد سے تو ایک ایک چیز آپ دیکھئے کونگریس کا ایک ایک قدم آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ جب بھی کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ چین کے منصوبے پہ ہی یہ کام کر رہے ہیں چین جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کر رہے ہیں اور اب اس آندولن کو دیکھئے کہ ٹول کٹ کا کھلاسہ ہو گیا یہ پتا چل گیا کہ کناڑا سے یہ آندولن چلایا جا رہا ہے فنڈنگ کی جاری ہے اور منصوبے ہیں دوبارہ سے اس دیش کو آتنگ کی آگ میں جھوکنا لیکن اس کے بعد بھی بے شرم کونگریس اس آندولن کو سپورٹ کر رہی ہے اور بھاشا وہی بول رہے ہیں جو ان کو بولنے کا سکرپٹ لکھا گیا ہے اس کا مطلب تیہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نیتاؤں کو پیسے دیئے گئے ہو کوئی لالس دیا گیا ہو یا کوئی سمجھوتا ہوا ہو کہ آپ ٹویٹ کریے تو اتنے پیسے ملیں گے جیسا کی کریٹا کے بارے میں اور ریحانہ کے بارے میں کھلاسہ بھی ہوا ہے کہ کچھ پیسے دے کر کے تب ٹویٹ کرتی ہے تو کیا کونگریسیوں کو بھی یہ چین کے اشارے پر یا خالستانیوں کے اشارے پر کچھ دھرنا پردرسن آندولن اور ٹویٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں راہل گاندی سے میرا سوال ہے راہل گاندی جی بتائیں کہ جب یہ کھلاسہ ہو گیا ہے کہ اب خالستانی مومنٹ دوبارہ سے تیجی لائی جاری ہے اور کناڑا میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں اور بھارت میں دوبارہ سے پھر وہ آتنکواد پھیلانا چاہتے ہیں وہ چکا جام کے نام پر بھنڈر والا کی فوٹو لہ رہا تھے ہیں وہ خالستان کا جھنڈا لہ رہا تھے ہیں وہ خالستان جنداباد کے نعرے لگاتے ہیں وہ پاکستان کے پردھان منطری کی تعریف کر رہے ہیں وہیں وہ موڈی مر گیا ہائے ہائے بول رہے ہیں اور موڈی کے قتل کرنے کی بات بول رہے ہیں ایسے آندولن چلانے والوں کو کانگریس ساتھ کیوں دے رہی ہے ان کی بہشہ کیوں بول رہی ہے کیا دیش سے پیار نہیں رہا کانگریس کو کیا کانگریس یہ چاہتی ہے کہ یہ دیش دوبارہ سے گلام ہو جائے چائنہ اس پہ قبضہ کر لے پھر سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یہ کانگریس کا ایسا چریتر کیوں ہوتا جا رہا ہے یہ پورا دیش جاننا چاہتا ہے تو راہل گاندی جی آپ سے جاننا چاہتا ہوں میں اس چینل کے مادیم سے کہ پورے دیش کو بتائیں کہ کہیں آپ کا کوئی اس ٹول کٹ سے تو کوئی لنک نہیں ہے ٹول کٹ میں لکھی گئی باتیں ٹول کٹ میں کہی گئی گائیڈ لائن اس میں بتائی گئی ایک ایک باتیں آپ اسی کے انسار تو کچھ نہیں کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جب جب آپ نے بیان باجی کی ہے وہ ہو سکتا ہے ٹول کٹ کے اندر نہ لکھی گئی ہو کیونکہ ٹول کٹ میں سیلیبرٹیوں کے لیے کچھ لکھا ہے عام پبلک کے لیے لکھا ہے لیکن ٹوپ لیڈرشپ کیا کرے گی وہ اس میں نہیں ہیں تو آپ وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کوئی الگ سے بات ہوئی ہو تو کیا ایسا ہے اور یدی ایسا نہیں ہے کہ راہل گاندی جی آپ کو کانگریس کو اس کے بارے میں اس کی اے وج میں کوئی پیسہ نہیں مل رہا جو کی بہت دکھن بات ہے کہ ایک بار ہندرہ گاندی کے سمیے میں یہ مومنٹ کھڑا کیا گیا تھا ان کو لگتا تھا اپنی ستہ چلانے کے لیے لوگوں کو آپس میں بانٹنا جروری ہے آج وہی کھیل پھر سے دوبارہ کانگریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یدی آپ کا کوئی لنک نہیں ہے تب آپ وہ مومنٹ کو کیوں چلا دینا چاہتے ہیں کیوں اس کو جندہ رکھنا چاہتے ہیں اور کیوں آپ نے ایسی باتا بولی کہ پورے دیش میں پھیل جائے گا اب تو یہ گاؤں گاؤں جائے گا اب تو یہ شہر سہر آندولن پھیلے گا تو آپ کے کانگریس کے کارے کرتا ایک دیش بھکت کے مو پر سائی ڈال رہے ہیں اس کی فوٹو پر بجائے اس کے کہ دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بیچار کرنے والے جو سیلیبریٹی ہیں ویدیشی وہ جو الٹی سیدی جوان بول رہے ہیں ان کا بیرود کرتے ان کے آؤٹولیٹ کا پتلہ جلاتے یا ان کے اوپر سائی پھینکتے تو ایسا کیوں کر رہی ہے کانگریس کانگریس جب بھی کبھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے اس میں دیش بیرودیوں کے ساتھ کیوں کھڑی دکھائی دیتی ہے یہاں اگر جو ہے کوئی ہم بات کریں گے ہماری سینہ کی کوئی بات ہوگی سرجیکل سٹائک ہوگا تو کانگریس سوال اٹھائے گی چھبیس جنوری ہوا اس چھبیس جنوری میں کانگریس کو دیکھئے کہ رہول گاندھی جی آپ تو دلی میں بیٹھے ہیں آپ کی ماتا جی دلی میں ہیں پریانکہ گاندھی دلی میں ہیں لیکن آپ تینوں میں سے کوئی بھی ان پولیس کرمیوں کے نہ تو گھر گیا نہ ہوسپٹل میں انہیں دیکھنے گئے جو دنگائیوں کے دوارہ بری طرح پیٹ دیئے گئے گھائل کر دیئے گئے کیوں سرکشہ تو آپ پولیس کرمیوں سے ہی لیتے ہیں ورنہ آپ کو کوئی تھپڑ مار دے کوئی ڈنڈا مار دے کوئی ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کر دے تو جس سرکشہ کے گہرے میں آپ سرکشہ بلوں کے رہتے ہو آپ ان کا اتنا بھی آدھر نہیں کرتے کہ یدی ان کے جیون میں کوئی دکھ آیا ہے on duty رہتے ہوئے ان کو چوٹ لگی ہے تو آپ ان کو دیکھنے ہوسپٹل تو جاتے لیکن آپ نے مانوطہ بھی بھلا دی ہے یہ دیش سب دیکھ رہا ہے اور دیش اس کو کبھی بھی نہیں بھولے گا آپ سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا کہ آپ نے خالستانیوں کا ساتھ کیوں دیا پولیس کرمیوں کا کیوں نہیں دیا وندے ماترم